جتنا قرآن مجید نے امفیسائز کیا حضور کی بشریت کو قُلْ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اے نبی ان کو بتاتے رہیے بار بار بتائیے کہ مجھے کچھ اور نہ بنا لینا میں بھی بشر ہوں انسان ہاں مجھ پر وحی ہوتی ہے تم پر نہیں ہوتی یہ فرق ہے میں رسول ہوں تم نہیں ہو اور دوسرا یہ کہ خود حضور نے ایسی باریک بینی سے روکا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو جاؤ صحابہ کو آپ روکتے تھے ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا ماشاء اللہ وماشیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے فوراں ٹوک دیا کیا تم نے مجھے خدا کا مدد مقابل بنا دیا مشیعت صرف اس کی ہے یہ جو آپ نے فرمایا میری قبر کو کسی جلسے اور جشن قبر قصدہ بنا لینا فرمایا کیا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو وہ میلہ گاہ بنا لیا یہ ساری وہ ہیں یہ تحفظات ہیں یہ بچاؤں ہیں یہ امت کو متنبع کیا جا رہا ہے کہ محبت اور عقیدت کا غلوف جیسے پہلے ہوا یا علا الكتاب لا تغلوفی دینکم اے کتاب والوں اپنے دین میں غلوف سے کامنا یہ غلوف محبت غلوف عقیدت ہے جس کی بنا پر وہ خدا کے بیٹے بنا دیئے گئے اور اگر وہ ہوتا یہاں اللہ کا نمالوم اللہ کے برابر کس طریقے سے حضور کو بنا دیا جاتا لیکن قرآن نے خود حضور میں اس کی پیش بندی کی